بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا سٹوڈنٹس آج ہمارا سالے اول قزلے بس مرزا خان داک کی قزل کا تیسرا پارٹ ہم ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں پہلے اس کے دو پارٹ پر ہم نے ڈسکس کر لیتی قزل نمبر دو کے پہلے چار اشار پر ہم اس دو دو اشار پر دو لیکچر آر اڈی سے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں تو ڈیو سٹوڈنٹس آج مرزا خان داکی غزل نمبر دو کا تیسرا حصہ ہم ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا سالے اول کا سلیبس ہے تو دیکھیں اس کا شیر نمبر پانچ گو ناما بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو میرے نام سے پہچان تو گیا گو ناما بر ناما بر کہتے ہیں کاسد کو پیغام لے جانے والے کو شیر کہتے ہیں کہ گو پیغام لے جانے والے سے میرا محبوب خوش نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں لیکن ہزار شکر اب ہزار شکر کس بات پہ مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا میرے محبوب اگرچہ قاسد سے اگرچہ پیغام لے جانے والے سے خوش نہیں ہوا تو اس بات کا مجھے کوئی رنج نہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب پیغام لے جانے والے نے میرا پیغام ان کو دیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا وہ مجھے جان گئے بفہوم میں دیکھئے اگرچہ محبوب قاسد سے ناراض ہوا لیکن ہزار شکر کہ وہ مجھے میرے نام سے پہچان تو گیا وہ جان تو گیا اب دیکھیں ڈیا سٹوڈنٹس یہ شری روایت میں دیکھا جائے تو ہمیشہ یہ معاملات مجازی میں ایک محب اور محبوب کے ہوتے ہیں تو اور یہاں بات جب خط لکھا ہے ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ انسان غاملہ ملانا بہت عرصے بعد ہوتا تھا تو انسان اپنی قفیت اپنے جو خالات ہیں وہ خطوط کے ذریعے ایک خط کے ذریعے دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے تو اب اسی کشمہ کشمہ میں آکے جو شاعر ہیں تو جو مطلب کی ایک محبت کرنے والا شخص ہے اس نے اپنے دوسرے شخص کے لیے ایک نامہ بر کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا یہ یوں کہتے ہیں گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر ایک نامہ بر کے ذریعے جب پیغام بھیجا گیا تو اب اس پیغام کا اس کو جواب کیا ملتا ہے کہ وہ پیغام کو دے کر خوش نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب اس پیغام کو دے کر خوش نہیں ہوا جاتا الٹا مطلب کی کوئی ایک محبت برے جس بات پجھنے یا محبت بڑا پیغام واپس پجھنے کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ وہی خط پکڑ کے پھار دیا جاتا ہے جب وہ خط پھار دی جاتا ہے تو گر یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ نہیں کہ ان کی وہ محبت برہ جو خط ہے وہ پھار دیا گیا بلکہ وہ خوشی اس بات پر کر رہے ہیں کہ آخر میری پہچان تو ہے وہ مجھے جانتے تو ہیں چاہے رنج ہے محبت ہے جو مرضی جیسے مرضی ہوا کہ انہوں نے میرا خط چاہے پھار دیا ہے لیکن مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے بلکہ خوشی اس بات کی ہے کہ وہ مجھے پہچانتے تو ہیں وہ مجھے جانتے تو ہیں تو اس کے حوالہ جاتی شاعر آپ دیکھئے کہ کھنے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یارب قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ جلانے کی سیکنڈ پہ ہے قسم کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں اور یہ تیسرا حوالہ جاتی شاعر آپ دیکھئے تعمل تو تھا ان کے آنے میں قاسد مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی یہ پہلے شاعر پانچویں شاعر کے لیٹڈ اور اس کے بعد آپ یہ چھٹا شاعر دیکھئے کہ بزمِ عدو میں سورتِ پروانہ دل میرا بزمِ عدو میں سورتِ پروانہ دل میرا گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا بزمِ عدو ایک دشمن کی محفل میں جو میرا دل ہے وہ ایک پروانے کی طرح جل گیا گو رشک سے جلا تیرے میں تیرے رشک سے جلا جلا تیرے قربان تو گیا لیکن میرے اے محبوب وہ دل تجھو پر ہی قربان کیا ہے کہ غیر کی محفل میں رکیب کی محفل میں اے میرے محبوب جب میں نے تجھے دیکھا تو جو میرا دل ہے وہ تجھے دیکھتے ہی جل گیا وہ ایسے جلا کہ جس طرح پتنگیں اپنی جان قربان کر دیتے ایک شما کے گرد اور جس طرح شما کے گرد وہ پتنگیں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور جب میں نے تجھے رکیب کی ایک دشمن کی محفل میں دیکھا تو اس وقت جو میرا دل تھا وہ ان پتنگوں کی طرح جل گیا لیکن اب میرے اس دل جلنے کی جو اصل وجہ تھی وہ رکیب تھا اور جو میرا دل جلا ہے اے میرے محبوب وہ تجھ پر جلا ہے اب بیٹے دیکھا جائے تو اس شیر میں جو مضمون جس پر میں بیعث کر سکتے ہوں وہ ایک آدو ہے دشمن ہے ٹھیک ہے نا اب وہ رکیب ہے اور یہ شیری اسطلاحات میں دیکھا جائے مجاز کی دنیا میں دیکھا جائے ایک انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ کسی اور شخص کے ساتھ بات چیت بھی کرے لیکن یہاں محبوب کو جب ایک رکیب کی محفل میں شاعر دیکھ رہے ہیں ایک محبوب کو جب رکیب کی محفل میں دیکھا جا رہا ہے تو اس وقت وہ محبت کرنے والے پر کیا بیٹھ رہی ہے وہ اپنے جذبات کو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اب اے میرے محبوب میری محبت تجھ سے تھی میرا حالات و خیالات کی اگاہی جو تھی وہ تجھ سے تھی میں جتنی چیزیں بھی بیان کرتا تھا تجھ سے کرتا تھا میرے تو کل دنیا سمجھ لے کل قینات سمجھ لے اے میرے محبوب تُو تھا اور جب تُو ہی مجھے چھوڑ کر غیر کے ساتھ محبت کی پتنگیں چڑھانے لگا ہے اور مجھ سے تو جھوٹی قسمیں کھاتا تھا کہ کہیں ایسا نہیں ہے لیکن آج جب میں نے تجھو خود ایک رکیب کی محفل میں دیکھا ہے تو تجھے دیکھتا ہی یہ جو دل یہ جو کل قینات ہوتا ہے یہ جو تمام خواہشات کا منبع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تجھے دیکھتے ہی جل گیا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ دل جل گیا اب اس دل جلانے کے بیچے جو مین ہاتھ ہے وہ ایک رکیب کا ہے اب جس کے ساتھ تو اپنی محبت کی پتنگیں چڑھا رہا ہے اس کا ہے اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ بات آجاتی ہے میرے محبوب سب ہوا ہے تو تیری وجہ سے ہوا ہے اب ہوا یہ جو دل قربان ہو گیا تجھ پر ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسی بات کو وہ یہاں ڈسکس کرتے ہیں کہ رکیب کی محفل میں محبوب کو دیکھ کر آشکہ جو دل ہے وہ رشق سے جل کر محبوب پر قربان ہو گیا ایک رشق میں آکے وہ جل گیا اس کے دل کہ جب انسان کسی چیز کو جس کی انسان تو اکو ہی نہیں کر سکتا جس کے انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا اچھا مجاز کی دنیا میں دیکھا جائے کہ محبوب ہمیشہ ہی ظالم رہا ہے اس نے ہمیشہ ہی اپنے محبوب پر ظلم کیا ہے تو یہاں بات وہی ظلم کی ہے اب یہاں ظلم کس طریقے سے کیا جا رہا ہے ظلم یہی کہ اس کو چھوڑ کر جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے اب عشق میں عاشق پر بیتنے والے جو احوال ہیں جو حال ہیں وہ سارے کے سارے اس شیر کے اندر بیان کیا جا سکتے ہیں اور وہ اس کی وجہ بنتا ہے عدو بنتا ہے اور اس کے بعد اس کا محبوب بنتا ہے یہ دو لوگ اس کی وجہ بنتے ہیں ایک دشمن بنتا ہے ایک وہ محبوب جس کو جو چھوڑ کر اس عدو کے پاس اس رکیب کے پاس سلا جاتا ہے یہ وجہ بنتے ہیں حوالہ جاتی اشار کہ مت پوچھ ہم ضبط کی کس راحت سے گزرے یہ دیکھ کہ تجھ پر کوئی الزام نہ آیا کہتے ہیں یہ تو مت پوچھ ہم جب تجھ کو غیر کی محفل میں دیکھا تو ہم پر کیا بھی تھی لیکن اے میرے محبوب تجھ پر تو کوئی الزام نہیں آیا ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ ہر چند بر سبیل شکاہت کیوں نہ ہو اور قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سوم پا جائے ہم سے تو یہ لاسٹ مکتہ ہے ٹھیک پیپر میں نہیں آتا ہوتا لیکن غزل کی جان ہوتا ہے اس کو یہاں بیان کرنا ضروری ہے کہتے ہوشو حواثو تابو تواں داگ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا اب ہوشو حواث تابو تواں انسان کی یہ جو پانچ حصیز ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے دیکھیں انسان کی دیکھنے کی صلاحیت ہے انسان کی سننے کی صلاحیت ہے انسان کی چکھنے کی صلاحیت ہے انسان کی چھونے کی صلاحیت ہے انسان کی سونے کی صلاحیت ہے یہ پانچ کی پانچ جو انسان کی حصیز ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے اب یہ سب جا چکے ہیں انسان وقت کے ساتھ سے انسانی طاقتیں ہم کہہ سکتے ہیں ہوشو حواثو تابو تواں آپ انسانی طاقتوں کو کہہ سکتے ہیں یہ جا جا چکے ہیں انسان لڑکپن سے جوانی جوانی سے بڑھاپے بڑھاپے کی جانت جب انسان جاتا ہے نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے آتھ کامپنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کی بوڈی ہے یہ کمزور پڑ جاتی ہے اب جب یہ تمام حالات انسان پر گزر رہے ہوتے ہیں اس کی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں تو اسی کفیت کو خانداغ نے بیان کیا ہے کہ یہ ہوش و حواس و طابع و طوامی جسمانی طاقتیں جو ہیں وہ اب جا چکی ہیں اور اس کے بعد یہ جو جسم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی چند روز بعد اس دنیا فانی سے چلا جائے گا یہ زندگی کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا ہے زندگی کے مختصرپن کو بیان کیا گیا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں وہی ہیں اب حوالہ جاتی اشارہ آپ دیکھئے کہ جہاز عمر روان پر سوار بیٹھے ہیں سوار خاک ہیں بے اختیار بیٹھے ہیں اور یہ مرزا زفر کا آپ شیر دیکھئے بہادر شاہ زفر کا کہ پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا اسے اہدام نے باد نے سر شام سے بجا دیا پس مرگ قبر پر اے زفر کوئی فاتحہ بھی پڑے کہاں پس مرگ قبر پر اے زفر کوئی فاتحہ بھی پڑے کہاں جو ٹوٹی قبر کا تھا نشان اسے ٹھکروں نے اڑا دیا تو یہ ڈیر سٹوڈنٹس مرزا خان دا کی اس غزل کے جو لاست تین اشار رہتے تو اس پہ آج ہم نے مقصر سی بات کی کہ اگر اس شہر کو دیکھا جائیں تو پیغام بیجنے والا جو شاعر ہے جو محبوب محبوب ہے محبوب تا پیغام بیجتے محبوب کے ہاتھ میں جنہی خط پہنچتا ہے اور وہ خط جو عادی ملاقات ہوتا ہے وہ پہنچتے ہی خط دیکھتے ہی وہ اس کو پھاڑ دیتا ہے اب محبوب جو ہے جو عاشق ہے وہ اس بات پہ خوشی منا رہا ہے کہ میرے معشوق نے جب میرا خط پھاڑا ہے مجھے اس بات کے خوشی آخر وہ مجھے جانتا ہے ٹھیک ہے اور اس شہر کی بات کی جائے تو جب وہ ایک عاشق اپنے معشوق کو ایک رکیب کی ایک دشن کی یا کسی سیکنڈ پارٹی میں دیکھتا ہے تو اس کو وہ اچھا نہیں لگتا رشک میں آکے جو اس کا دل ہے وہ جل جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب میرا دل جلا ہے یہ صرف اور صرف تیری وجہ سے جلا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے اور لاسٹ میں انسانی جسمانی طاقتیں جو ہیں ان کا چلے جانا اور انسان کا اس کے بعد انسان کا چلے جانا یہ پیشن کو یہ ہے کہ انسان نہیں رہتا جب انسان کی طاقتیں انسان کو چھوڑ جاتی ہیں اس کے بعد انسان کا وقت تبھی اس دنیا میں کم رہ جاتا ہے تو یہ سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو ان اشار کا پتہ چل گیا ہوگا سمجھا گی ہوگی اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نقس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا